اسلام علیکم جی 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بجاہت کان اور ناظرین آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں چیئرمن جینا فاؤنڈیشن اور چیئرمن رفی گروپ آف انڈسٹی جناب امتیاز رفی بڑھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج امتیاز رفی بڑھ صاحب کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر کس طرح انہوں نے غربت سے امیری تک کا ایک کامیاب بزنس آئیکون تک کا جو انہوں نے سفر طے کیا ہے اس دوران ان کو رکاوٹیں کیا کیا ہائل ہوئیں امتیاز رفی بڑھ صاحب کی کامیابی کا راز کیا ہے اور خاص بھی ان کے فادر ہیں ان کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ ان کا پاکستان کی تحریک میں کتنا اہم کردار تھا مجھے یہ بتائیے گئے تو اتنا خوبصورت لاہور کی ساتھویں منزل کے اوپر اتنا دبردست پینٹ ہاؤس آپ نے بنایا ہے پرندوں کے جھرمت میں آپ رہ رہے ہیں گرنری ہے یہ آئیڈیا آپ کو کب آیا اور آئیڈیا آپ کا اپنا تھا یا پھر آپ کی وائب نے آئیڈیا آپ کو دیا نہیں یہ آئیڈیا میرا تھا اچھا اور جب یہ بلیلنگ کمیٹ ہوئی تو میں نے اس لئے آئیڈیا آپ کو کب آیا گے کیا کہ ترسکشن کی کیا پیشن ہے تو وہاں سے مجھے ڈیفینس کا گیو نظر آیا بڑا فکی رہا اچھا پرندیں رکھیں گے پرندز رکھیں ان کے پرندز رکھیں وہ انہ اسھا پہ ہے آپ اسمانکی طرف دیکھ رہے ہیں اور sought attip یہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے طرح درہ کے چرند پرند ہیں یہ ماشیلہ اینیملز آپ نے بڑے پیارے سے جو ہیں یہ رکھے میں آپ نے بلکہ اس کو اٹھالی تاؤں میں تو یہ آپ کو شوق کب آیا یہ کب سے آپ نے ان کو پالا بڑا پیار آپ کا نظر آتا ہے ان کے ساتھ ایچلی اینیملز جو ہوتے ہیں وہ نیچے کے بڑے قریب ہوتے ہیں اور ان کو نوٹس کرنا ان کی ڈیلی اکٹیوٹی دیکھنی جسا مجھے بیڈ روم سے جو نظر آتے ہیں اچھا آپ کے بیڈ روم سے ان کا وہاں پہ کیج ہے تو اینیملز is very close to nature اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ان میں اور زیادہ نظر آتی ہے جس طرح کے رنگ ہوتے ہیں ان کے جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے میکنزم دی ہوتی آپ کو بچانے کی ویپروڈکشن کرنے کی اور اور لائف گزارنے کی جانور بھی انسان کی طرح جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ the fullest بڑا ہونا چاہتا ہے یتیمی میں آپ کا بچپن گزرا غربت کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا اور اس کے بعد پھر آپ نے محنت کی اللہ نے آپ کو کامیابی دی اور اب یہ لیکجری لائف ہے مثلا آپ لیکجری لائف گزار رہے ہیں تو کیا ڈیفرنس آپ نے دیکھا کہ وہ وقت میں اور اس وقت میں کیا آپ کہیں گے کہ کس طرح یہ سفر آپ کا طے ہوا تو میں نے غربت کہتے ہیں میں سفید پوشی دیکھے اچھا سفید پوشی دیکھے میرے والے جب فوت ہوئے ائر کریش میں میں دو نہیں نکا تھا اچھا دو مارکے تھے جب اور ان کے انڈیا کے کپا قسم بننے سے پہلے کیا پہلے ہوا لائیں پہلے میں مارکے پہلے میں دیکھے میں ترینی آدم محمد اللہ جینابی آئے میرا والد پہلا مصرمان تک پورے انڈیا میں جسے بینک بنائی اچھا انیسو چھتیس میں اور ان کی ستھائی ساں گھنٹی مگر ونیڈیڈ ہر چیز پر گئی تو میری والدہ ایک میڈل کلاس میں فینینشلی چلے گی تو میری جو اپرنگنگ ہوئی میڈل کلاس میں اور غربت میں میڈل کلاس میں اور میری والدہ کا ہی مجھے مجھے آل در ٹائم مینٹلی پرسور کرنا اور انڈکٹ کرنا کہ تمہیں اپنے باپ کی طرح کامیاب ہونا ہے اس باپ کی طرح اس کے قدموں بھی چلنا ہے اور باپ کی طرح سکسسول ہونا کہ میری والدہ کہتی رہی ٹھیک ہے بڑ سب جس طرح آپ نے بتایا آپ کی والدہ آپ کو کہتی رہی وہ مین موٹیویٹر کی میری اور باپ کے بارے وہ بتاتی تھی اس کی سکسس سوری ٹھیک اس کی رلیشنشیبت تائید آزم محمد علی سینہ ٹھیک اور اور رفی بڑھ کی بزنس سکسس ٹھیک وہ موٹیویٹر کرتی رہے بڑ سب یہ بتائیے گا کہ اب تک کا جو آپ نے سفر تہہ کیا ہے کیا ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیگئی نواز اشارت تھی لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس پوچھوں کہ امتیاز رفی بڑھ کی کامیابی کا راز کیا ہے یہاں تک پہنچنے کا ایک تو موٹیویشن بائی مائی 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 ڈائریکشن بائی مائی 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 بات اس کی طرح بنو بہت مشکل کام تھا اپنے وقت کے بہت سکسشن ہوا کیا ہے تو موٹیویشن بائی مائی 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 وقت کامیابی بنواز سوال کا جو آپ دو چیزوں میں اپنی کامیابی سے ایک یہ دیکھتا ہوں کہ میں جب کالنی پڑھائی سے نکلا تو مجھے یہ پتا تھا کہ فنانشلی کمفٹبل سب سے پہلے ہونا ہے فنانشلی حالات اچھے ہونکے ہیں تو بندہ ازاد ہوگا ہے بلکب اپنی مرضی پر سکتا ہے تو میں نے 15 سال بہت دل لگا کے بزنس کیا میں نظر کیا ہوں میں نے جانتا ہوں نے جانتا ہوں نے جانتا ہوں اور جانتا ہوں نے جانتا ہوں نے جانتا ہوں نے جانتا ہوں آپ کے فاضل کی ڈیس ہوتی ہے جب آپ دو ماہ کے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی رہا بڑے ہوتے ہیں کس طرح آپ نے ان کی تمام میمریز کو ان کی جو ہسٹری تھی ان کو گیدر کیسے کیا اکٹھا کیسے کیا مشکلات بھی آئی ہوں گی یقینا تو یہ تمام چیزیں آپ نے کیسے کھوجی میں چالیس سال کا تھا آئی سے تقریباً بتیس سال پہلے تو میں نے بزنس سے میرا دل بھر گیا اچھا کہ میں نے سوچا میں نے فننیشل سکسنس کر لیے جتنی میری خواہش تھی ٹھیک تو دل بھر گیا جساں دل بھر گیا بزنس چل رہے تھے پوجیکس چل رہے تھے مکر میں یہ بڑی مسنگ تھی خلا تھا باپ کا تو میں نے اس کے لئے کیا جانتا ہوں ٹھیک ٹھیک اب ان کو خوت ہوئے ہیں چالی سال ہو چکے ہوئے تھے اب میں نے اس کے لئے کیا جانتا ہوں آپ جیسے جنرلس جو ہیں ٹھیک میں نے کہا کہ میں نے باپ کے نام پہ ایک فاندیشن بنانا چاہتا ہوں ٹھیک اب میں ان کے لئے جانتا کچھ ہوں ٹھیک تو لیٹ اس فائند ایٹ آؤ کہ ان کی کنٹیبیوشن کیا ہیں کیا کیا ہے ایک دو تسویریں تھی ان کی قائد آزم کے سارے اچھا جس کے بہت دیپ مینے تھی اس وقت پہ سافیوں نے جب دیکھا دکھا یہ اور اس کے لئے عرف نظامی اس کے لئے عرف نظامی اگر آپ کے والد کے گھر یا فیکٹری پر جنہ آئے ہیں تو وہ بہت بڑے آدمی ہوں گے تو وہاں سے رسول شروع کی اس سے تو یہ سارا کچھ جو کتھک گیا آپ کو پینٹ آز کندر لے کے جاؤں گا دیکھاؤں گا ایڈی آزم اور اپی بٹھ کے یہ ان کے مرنے کے چالی سال بعد آج سے باتی سال پیچھے میں نے ٹیفرن لوگ جو زندہ تھے اس وقت ان سے انٹرویوز بھی کی ہے ان سے جن کے پاس کچھ سوئے بچی ہوئی تھی وہ بھی ملی اور رفی بٹھ کو ہی کریٹ کیا سید واسطی نے جو پرسیسور آف ہسٹری کلمبیا نیو یورک کا اس نے کتاب لکھی بے نظیر بھٹھوپ اس ٹرائم نسٹر مابریٹ کی وہ کتاب اور رفی بٹھ وہ پرسیسور آف ہسٹری امتیاز رفی بٹھ صاحب کتنی ملکیت کے جو ہیں وہ آنر ہیں پروپٹی کتنی ہے یا کتنے آپ ہیں عرب پتی تو شاید کم ہوگا خرب پتی ہیں عرب پتی ہیں ویلس کے بارے میں اپنی طرح بتائیے گا میری کوئی زیادہ ویلس نہیں ہے نہیں نی سرے زینہ کریں میری ویلس ایکشلی جتنی نہیں ہے جتنی نظر آتی ہوں نظر اس کے لئے آتی ہوں کہ میں ریل سیٹ ڈویلپ پر ہوں دویلپ پر جو ہوتا ہے اس کی چیزیں نظر آتی ہوں نظر آتی ہوں نظر آتی ہوں نظر آتی ہوں ایک بات دوسری بات کہ میں پیسا کیوں پر بیٹ نہیں رہا ہے خمال ہے اللہ بندہ نہیں رہا ہے ایم اپرس این کھو سپیٹ زمانی جو خرچے کا وہ نظر آئے گا ملکہ تو جنرل سپیٹ ایم نواز شریف نہیں رہا آپ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ان کے بھی قریب رہے ان کے قربت میں بھی رہے بین ازیر بھٹوس شہید جو ہیں ان کی بھی کافی آپ کو قربت محصر رہی اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کا تعلق کسی حد تک قریب رہا ان تینوں میں سے آپ نے کس کو کیسا پایا زیادہ آپ کا تعلق اس کے ساتھ تھا اور بطور پولیٹیشنز ان تینوں میں آپ کس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں مواز شریف جہاں پہنچا ہے جیسے پہنچا ہے جو ہے جو نہیں ہے ہاں پہنچا ہے خوشکسم بینظیر بھٹو ٹریجک یہ پورے خاندان سے ٹریجیڈی ہوئی ہے عمران خان پرسوئنٹ کس چیز کے پیچھے پڑ جائے وہ نہیں چھوڑ بڑ صاحب بڑا زبردست لگا بڑا اچھا لگا آپ کا پینٹ ہاؤس ہے کہ طبیعت روح خوش ہوئی اور ماشاءاللہ پتہ لگا ہے آپ کی فریشنس کا خوبصورتی کا راز یہ ہے کہ بڑ صاحب اتنی خوبصورت نیچر کے درمیان رہتے ہیں چرنک فرنس کے درمیان رہتے ہیں اور ان کا کاسن کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے کہ جتنے ماشاءاللہ یہ ہشاش بشاش ہیں مجھے ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ موسیقی